بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیوز کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں دیسی سرسوں کا ساکھ پنجاب کی یہ صغات ہے اور سردیوں سردیوں میں بڑے شوق سے جکھائی جاتی ہے بلکہ ہوتی ہی یہ سردیوں میں ہے بہت زبردست بازار میں ساگھ آیا تھا ماشاءاللہ اتنی موٹی موٹی اس کی گندل ہے یہ میں آج بناوں گی اللہ کرے کہ اچھا سا بن جائے اور ٹھیک ہے میں بسم اللہ کرتا ہوں اس کو کارتے ہیں یہ میں نے دھوکے رکھ لیا ہے اب ہم اسے کاٹ مشروع کر دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ سردیوں میں ساگھ آٹا اور بڑے شوق سے سب کھاتے ہیں سب کھر والے بڑے ہی سکھان کرتے ہیں کھر زیادہ مزہ آتا ہے مکہی کی روٹی کے ساتھ ساگھ اور مکہی کے روٹی آج تو ہم نے سیزن کے ساگھ نیا کرنا ہے پہلے دینی بنانا ہے جی ویورز ساگھ ہم نے کاٹ لیا الحمدللہ تین کلو ہمارے پاس ساگھ تھا اور ایک کلو پالک لی ہے اور سبز مرچ ہے دو طرح کی سبز مرچ ہے ایک ذرہ زیادہ کڑوی والی ہے وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ اس میں سرک مرچ نہیں ڈالتی سبز مرچ اس لیے زیادہ ڈالی گئی ہے ایک درمیانی پیاز ہے اور تھوڑا سا لیسن ہے اور تقریبن پونہ جگ اس میں پانی ہے اب میں اسے ہانڈی میں مٹی کی ہانڈی میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی اب اس میں رکھ رہی ہیں ساگھ رہے ہیں ساگھ رہے ہیں مٹی کی ہانڈی میں بنایا ہے جس زیادہ تیسٹی بنتا ہے مٹی کی ہانڈی نہیں ہے تو تکیلے میں اسے اپنے ٹائم پر پکنے دیں تقریبن تین سے چار گھنٹے لیتا ہے ساگھ پکنے میں پھر یہ بہت اچھا کیا ہو جاتا ہے کر میں پکانے میں وہ گل تو جلدی جاتا ہے ٹائم کی بھی بچہ تو ہو جاتی ہے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آتا ساگھ میں نے دھوکے اب اس میں ڈال دیا ہے پانی ہی ڈالوں گی اگر آپ کا پانی اس میں ساگھ میں ختم ہو جائے اور آپ کو دوبارہ ڈالنے کی ضرورت ساگھ کے پکنے میں درمیان میں ڈالنے کی ضرورت ہو تو وہ پانی آپ نے گرم کر کے ڈالنا ہے ٹھنڈا پانی نہیں ڈال اب آدھا ساگھ میں ڈال چکی ہیں اب میں نے ڈالنا ہے اس میں سبز میں یہ بھی میں نے دھوکے رکھ لی تھی اور باقی کا ساگھ یہ جب پکنے کے بعد تھوڑا نیچے ہو جائے گا تو پھر میں باقی کا ساگھ بھی اس کے اوپر ڈال دوں گی اب میں نے لسن کے اوپر مچھیلہ تھا وہ بھی ڈال دوں گی اس میں اور پیاز دی نمک ابھی نہیں ڈالنا ہے اس میں چھوڑا سا ساگھ بھی ہے اس میں مجھے چھوڑا سا آٹ آگے چھوڑا سا پکنے کے بعد چھوڑا سا نیچے ہو جائے گا پھر میں باقی کا ساگھ بھی میں اس میں ڈال دوں گی جب ساگھ تو پک رہا تھا یہ تھوڑا سا بیچے ہو گیا اب میں باقی کا ساگھ بھی جنسلہ وہ اس میں ڈال دوں گی جب سارا ساگھ اس میں ڈال جائے گا تپک رہا تھا اس میں ڈال دوں گی ساہ ساگھ ہم نے ڈال دیا اس میں تکنا شروع ہو گیا منٹ آنچ حلکی کر دوں گی اس طرح ڈال دوں گی اس لئے گا دو پورانی آئے گا ڈھکن اس لئے کیا اس لئے میں سے اُلٹا ہی ڈھاؤں ہوں چلیں بس اب تین سے چار گھنٹے یہ پکتا رہے گا ڈھکنٹے ہو گئے ہیں تقریبن پاس ساک کو پکتے رہے ماشاء اللہ بہت اچھا کل چکے یہ بلکل صحیح نمک میں نے پہلے نہیں ڈالا تھا یہ دیکھیں ساک کا کلر جیسے گرین ہے بلکل اگر پہلے نمک ڈال دیں تو وہ بلیک سا ہو جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اب میں اس میں نمک ڈالوں گی دو چمچ نم آگیا اگر آپ کو لگے کہ ساک میں پانی کام ہے یا کشک ہو چکا ہے تو آپ نے پانی اس میں جب ڈالنا تو وہ گرم کر کے ڈالنا ہے اگر ٹھنڈا ڈالیں گے تو وہ آپ کا ساک جو انسان ہے وہ کچھا پکا ہوگا تو اس بلکل صحیح کلے گا نہیں جیسے یہ اب گل چکا ہے گرم پھانے سے یہ ہوگا کہ ساک اچھے سے گل جائے گا ملک صاحب کا جب صاحب گل چکا ہو تو اس کو آپ نے اسے یہ کہتے ہیں گھوٹ اس کی مدد سے آپ نے اسے اچھا اسے یقجان کر لینا بالکل ملائم بلکل ہو جائے گا موسیقا یہ بہت زبردست مکس ہو گیا یہ تک میں پہلے بھی میں نے ڈالا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے وقتے سے اس میں آٹھا ڈال ہے اسے پنجابی میں اللن کہتے ہیں یہ بھی ایک لازمی جوز ہوتا ہے اس کا ساکھ پکانے کا اس سے آپ کا ساکھ ملائم اور پھولے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا یہ ضرور آپ اس میں ڈالیں ڈالیں گا ڈالیں گا قرارم تیار ہو چکے اب میں اس کے دٹکے کی تیاری کروں گے دیکھیں کلر کتنا خوبصورت اس کا گرین رہ ہے ساپ کا جو اصل کلر ہے نا وہی رہ ہے اس کا تڑکہ ساگ ہو چکے ہمارا تیار اس کے تڑکہ میں بنانے لگی ہوں تڑکے کے لیے مجھے چاہیے آئل اور لیسن اور ادرک ہمارا ساک کچھ زیادہ ہے اس لیے میں اس میں زیادہ لیسن ادرک ڈال رہی ہوں تڑکہ اس کا دو تڑکہ بنتا ہے نیکس ٹائم میں آپ کو ایک اور تڑکہ دکھاؤں گی کہ ساک کے دوسرا تڑکہ کون سا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے آج میں اس کے دوسرا یہ بنا رہی ہوں اڈرک کا دڑک ہوں آپ معنی اس میں ڈال رہے ہیں آپ کیلئے پرکہ تیار کر رہے ہیں تکیبان دو کپ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے دو کپ میں نے اس میں آئل ڈالے اور یہ لسن ادرا کو میں نے برائنڈ کر لیے ایک دم مت آلیں کہ آپ کو ساپ کر ساکھ ماشا اللہ ہمارا زیادہ اس کو کٹکا بھی زیادہ ہی اس کو لگے گا سمت چلاتے رہیں تو ہوئی دو ہوئی دیرو بات ساکھی کے نیچے لگنا جائے جلنا جلنا جائے ساکھ بھی پتی ہے اور پڑکا تیار ہو رہے ہیں ہمارا اور یہ میں نے مکھن نکال لیا کیونکہ ساکھ کا اور مکھن کا مکھن کے بغیر تو ساکھ ادھورا ہے اس لیے کہتا ہے نا مکھن کا پیڑا یہ ہوتا ہے مکھن کا پیڑا گھر میں کیسے مکھن نکالتے ہیں یہ میں آپ کو پھر کسی دن آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی مکھن آپ گھر میں کیسے نکالتے ہیں بسم اللہ ایسان ڈہی ڈہی مکھن پھر میں کھا مکھن پھر لیا مکھن اس کے ساتھ مکھن بھی نکال لیا ہے اور وہ رکھتی ہے اب میں پتھل بس ہونے والا تھوئی دیر کے لیے بس اسے چھوڑ دوں گیا ٹھیک ہے پتھل بھی تقیبن ہو چکے ہمارا تیار بہت اچھی پشکو آریے اس کی لسن زبردست تڑکہ ہمارا تیار ہو چکا ماشاءاللہ بسم اللہ اب میں اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے جولے پر رکھیں اس پچھے سے میکس کروں گی کلر دیکھیں کتنا خوبصورت سا رکھا ہوا ہے اچھا نیان جی یہ ساز ہو گیا ہے ماشاءاللہ میں اس میں تھوڑا سا پھنیا بھی ڈال دیا ہے ہمارے چلہ پانچ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ملائے رکھانے رہیں اب میں مکہی کا اٹھا گونے لگی ہوں اس میں تھوڑا سا جنسے میں نے ایک پیالی اور اس میں گندھم جوٹا سا لگی ہے اس کو پہلے کشپ کو اچھا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد اسے گون دے گا گوننے کے لیسے میں نے نیم گرم پانی لے لیا اس کے لیے نیم گرم پانی سے گوننا یہ آٹا جنسا پہلے نہیں گون کے رکھتے ہیں یہ جس ٹائم آپ نے روٹی بنانی ہے اس ہی ٹائم سے گونتے ہیں مکہی کا اٹھا تھوڑا دانے دار ہوتا ہے اس کا دانہ ختم کرنے کے لیے ہم دہلی کا یہ والا پارٹ ہوں نے اس میں لگا پہا ہے ایسے پھر یہ اس کا نا اچھے سے پیس پہ جاتا ہے اور یک جانوں کا لیسے ہش یہ اٹھا ہمارا کون چک ہے اس کا ساتھ ساتھ ہی میں اس کے پیڑے بناؤں گی اور ساتھ ساتھ ہی میں پکاتی جان گی اس سے پہلے سے اس کے پیڑے نہیں بنا کر رکھیں پیڑا ہم نے بنا لیا ساتھ ساتھ ہی اس کے پیڑے بنتے جائیں گے اور روٹی ساتھ ہی پکاتے جائیں گے اس کی میٹھی روٹی بھی بنتی ہے وہ میں کسی دن آپ کو بتاؤں گی کی میٹھی روٹی کیسے بنتی ہے ہی لگا دیے میں نے ایک چمچ اس میں ساتھ ہی جب ترمیان سے ذرا یہ موٹی ہوتی ہے اسے خواہ سے پریس کرتے رہیں تاکہ اندر تک جنسن ہے یہ پاک جائز کی روٹی تاکہ اندر تک جائیں گے مرمائیں گے یہ ماشے اللہ ساگ ہمارا موٹ کے پیار اور ساگ ہی ہمیں کنالیاں ہمیں کی پڑی کی روٹی ہو موسیقی موسیقی